بورج کیپریکون مالوں کے لیے یہ نیا سال محبت کے حوالے سے دکھ کو لاسکتا ہے کوئی محبت کرنے والا یا ازدوج رشتے کے حوالے سے کوئی دکھ منظر عام پہ آئے گا تب ہی جتنا ہو سکے ابھی اپنی جذبات کو قابو رکھیں لوگوں سے امیدیں کم رکھیں جتنا لوگوں سے امیدیں کم رکھیں یہ اتنا معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے اور گھر کا ماحول بھی سکون میں ہوگا ابھی ان کی آزاد خیالات اور کھلے ہاتھ کی وجہ سے ان پر اعتراضات اٹھ سکتے ہیں تب ہی جتنا ہو سکے اپنی خوشیوں اور خواہشوں کو چھپایا کریں اس سال ان کو ترقی کے مواقع تو ملیں گے لیکن تب جب ان کی فیصلے ایموشنل نہ ہو یاد رہے اس سال اگر یہ کچھ دیر زمین پر بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیتے ہیں تو ان سے انشاءاللہ ترقی کے اسباب ان کے سامنے آئیں گے کیونکہ ان کا حکمت عملی کے ساتھ سوچنا حکمت عملی کے ساتھ قدم بڑھانا اس سال کے لیے بہت ہی اہم ہونے والا ہے اس سال لائٹ کپنے زیادہ پہنے ڈاک کلر کم پہنے تو یہ بھی ان کے لیے کامیابی کی راہ ہموار کرے گا یاد رہے اس سال کھٹی اور تیکھی چیزیں کم سے کم کھائیں اور اگر باہر کی کھانے بھی کم کھاتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی مبارک ہے کیونکہ اس سال پیٹ کے امراض بھی ذائچے میں دکھ رہے ہیں آزے سر کا درد بھی ذائچے میں دکھ رہا ہے سہت کا خیال رکھیں گے تو انشاءال تمام امراض سے دور ہو کے یہ کامیابی اور کامرانی پائیں گے قدرت ان کو چھ مواقع ایسے دے گی جس سے یہ شہرت عزت اور کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں لیکن وہ مواقع نصیب تب ہوں گے جب ایموشنل فیسروں سے دور ہو کے حاضر دماغی کو یہ قائم رکھیں ان کی میٹھی زبان ان کی طاقت ہے اور ان کا راز بتا دینا ان کی شکست ان کا بھی سال کا خاص اسم آدم سورہ نصر کو ستائیس مدہ پڑنا ہے اور ان کا سال کا خاص صدقہ حس پہ توفیق گوشت حس پہ توفیق مچھلی حس پہ توفیق سبزی و حس پہ توفیق آٹا ہے انشاءاللہ اس صدقے کو دینے کے بعد تمام نحس چیزیں ان سے دور ہوں گی اور پورا سال خوشیوں کے ساتھ گزرے گا اللہ برج گہ پری کون والوں کو سلامت دکھیں